بکے بس جلدی سا کر لیجی بہت بہت شکریہ بسم اللہ توقیم بھائی شکیل صاحب جو کمپلیٹ ہو گئے آپ کے جی جی زیاوالحسن صاحب ہمارے ملک مشہور نقاد ہیں اجدید عدد آج کیا جو پروگرام ہے اس کی صدارت ہمارے ملک کے معروف صحافی دانشوار اور عدیب جناب محمود شام صاحب نے کرنی ہے لیکن ابھی تک شاید وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہیں لاسکے حالانکہ پروگرام سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں وقت مقررہ پر پہنچ جاؤں گا مگر شاید مسائل ان کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے ہوں تو ہم انتظار کریں گے ان کا مگر اس سے قبل میرے ذمہ وقت بھی بڑا کم ہے پچھلے سیشن والے ہمارا وقت تھوڑا سا کھا گئے ہم بھی کوشش کریں گے کہ جلدی ختم گرم اگر یہ ہے کی ظاہر جب گفتگو جاری رہتی ہے تو چیزیں میں چاہوں گا کہ زیادہ میزبانی کو اس سے فیدہ نہ اٹھا ہوں میرے ذمہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو مشاہیر ہیں پنجابی کے ان میں امرتہ پریتم پہ مجھے بات کرنی ہے تو میں ایک دو اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں امرتہ پریتم کے بارے میں اتنا کچھ چھپ چکا ہے اور اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے کہ جس میں سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا باز دفعہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سنی سنائی چیزیں لکھی ہیں بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے نہ ان سے کبھی ملاقات کی نہ کچھ اور ان کو تعلق رہا ان سے مگر انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی جس کا گلہ خود امرتہ پریتم کو تھا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں اتنے غصوصوک سے کہ میری کوئی درجن بھر سے زیادہ ملاقات ہیں میری کتاب بھی ان پہ آ رہی ہے ان کی سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ جو شخص مجھ پہ لکھنا چاہے مجھ سے مل لے امروز سے مل لے ساہر تو چونکہ نہیں ہے کہ ساہر کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے لکھی گئی ہیں یہ امرتہ کے کہنا تھا اور امروز اور امرتہ کے سامنے میں نے ان سے سوال کیا اور لوگوں نے بھی ان سے سوال کیا کہ ساہر کو امرتہ سے محبت تھی یا امرتہ کو ساہر سے تھی تو امروز نے امرتہ تو خاموچ نہیں امروز نے کہا کہ ساہر امرتہ سے بلکل محبت نہیں کرتے تھے امرتہ ان سے محبت کرتی تھی اور یہاں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کہلے تھے اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا کبھی وقت ملت ہو بہنگی اس لیے کہ یہ وقت بھی نہیں اور موضوع بھی نہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں ایک ناول ابھی آیا ہے جو ان کے تھوڑا سا خلاف بھی جاتا ہے گربچن سنگھ بھولا رہے ہیں وہاں کے انہوں نے ٹریبیون کے ایڈیٹر بھی ہے اور مچھور افثان نگار ہے ان کا ایک ناول آیا ہے افجن تمہارے لیکھے اس میں انہوں نے امرتہ کے جو نیگٹیف پہلو تھے انہیں سامنے رکھ کے پورا ناول لکھا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوا کہ ہم جو ہیرو ہوتے ہیں ان میں ذرا سا بھی زنگ نہیں دیکھنا چاہتے ذرا سی دھول نہیں دیکھنا چاہتے لیکن انہوں نے امرتہ کو یہاں سے جو سفر شروع ہوا تھا دیلی تک شادی ان کی بچے پھر انہوں نے پرکتم سے کوئی چھوڑا گئی امروز کے ساتھ پھر دیل چلے گئے بمبے چلے گئے پھر جو درمیان ساری چیزیں آخر تک اس میں موجود ہیں ایک تو جدید چیز یہ موجود ہے ہمارے کوئی چیز جدید نہیں لکھی جاتی مکھی پہ مکھی ماری جاتی ہے امرتہ کی شخصیت اس سے بلکل مختلف تھی آخری عمر میں وہ بہت زیادہ فلسویانہ اور وجودیت کی طرف چلی گئی تھی اور رومانٹک کی طرف یہاں تک کہ کچھ دوستوں نے ان پہ یہ بھی تنقید کی لیفٹ کے دوست تھے کہ انہوں نے تو تعویز دھاگے اور وہ لکھنا امروز ملاگمنی کی ٹائٹل اس طرح کے بننے شروع ہو گئے تھے خیر یہ بہت ساری چیزیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جی آپ درست کہہ رہی ہیں میرا بھی یہی خیال تھا میں نے دوستوں سے مشورہ کیا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے بیٹھے ہیں جو پنجابی نہیں سمجھتے یہ اردو کی کانفرانس ہے بیسی گلی میری یہ خواہش ہے کہ میں پنجابی میں اور میں خود جو ہے جی ضرور ہم دوستوں نے یہ سب نے ابھی اس پہ بات کی تھی باقاعدہ لوگ تو جہاں جاں ضرورت ایسی پنجابی چھے بھی گال کر رہا ہوں گے تو اردو چھے بھی اس طرح کارلین دیا جس طرح بھی آئے گا جی 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 تے ہون میں جڑے نا سب تو پہلے اپنا چل دیا سیس پروگرام دیا کر دیا سروت مو یہ دین میں کھا ہوں گا کہ ان آدھا جڑے ٹاپ ہے کہ ہونہ جڑی گال کرنی اس تے ہوتے گال ساڑی آج دیا گر ہو جائے تے ہوتے بہتر رہے گا آن کارلین آن کارلین آن کارلین آن کارلین آن کارلین بڑا شکریہ استاد دامن دباری استاد دامن اور منیر نیازی دو بندے سر ایکسکیوز می پروگرام یہ بات ختم کر لیں تو پھر جی 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 میں تے ہوں نالی آسی کٹھے ہی سا اوہ ساری گالہ ہوں گے پروگرام پہلے گال کر لیں تو پھر تو سی نالے ہے کہ اس پروگرام دے وچ آسی جڑے نے نا اوہ ٹاپک بندے گئے سانسانو تے امریتہ تے گال کرن واسطے توقید چکتا ہی نوہی کیا گیا سی میں نو کیا گیا ہے ملی نیازی تے اور استاد دامن تے سو کیونکہ وقت ہے نا نہیں تے میں تھوڑی تھوڑی گال کرانگی استاد دامن تے تو میں شروع کرانگی کہ استاد دامن انی سو یارہ وچ پیدا ہوئے تے لہور دے نزدیک باگوان پورا دے وچ اوہ نا دے رندے سی ما پیو پہ اوہ نا دا درزیاں دا کام کرتا سی تے ما جڑی ہے وہ کپڑے تو ان دا کام کرتی سی تے اوہ اے انی سو گیارہ تو بعد جدو سات آٹھ سال دے سان تے اوہ نا نے پنجابی دے وچ شیر کہنے چروع کر دیتے سات آٹھ سال دے اومر پرائیمری اس داخل کرایا گیا حالات کر دے ایسے سی کہ اوہ پنجوی تو بعد پرائیمری تو بعد اوہ نا درزیاں دے کام تے لاتتا بچپن تو سی کھایا اوہ نا دے پیو انے اوہ اس تو بعد شائری ہو سات آٹھ سال دے اومر تو کارے سی پھر بائی دے ٹائم اس ستارہ سال دے ہوئے تے اوہ نا نے اپنی لینے شروع کرتے ہیں میا افتخار الدین نے اوہ نا کل ایک سوٹ سوایا جس وقت اوہ سوٹ اپنا لینگ ہے اوہ اس وقت اوہ ستارہ اٹھارہ سال دے اوہ سات آٹھ دامان اپنی ایک نظم جڑی سی اوہ گار ہے ایسا تے میا افتخار الدین بڑے مطلب متاثر ہوئے اوہ نا نے کہا کہ اے بڑی زبردست ہے کیونکہ شروع تو ہی اوہ سات آٹھ دامان نے مجبورہ دے مظلومہ دے حق دے وچھ لکھنا چاہتا ہے اوہ نا دے پوری سوچ ہی ہو سی کے جڑی ہے نشلا مطلب کے جڑا کمزور طبقہ ہے اوہ دے اوہ تے ظلم ہوتا ہے میا افتخار الدین نے انہاں کیا کہ تسی ایک ہو رہی ہے اوہ کانگریس نے انہاں کیا کانگریس تے ایک بڑی وڈی وڈا جلسہ ہو رہی ہے تے اوہ تے چال میں رینال تے اوہ تے اہد نظم سنا اوہ دے ہور بہت ساری ہیں لکھیاں ہوئی ہیں سی اوہ اس کانگریس تے جلد سے دے وچھ پندت نہرو بھی سی جس وقت اوستاد دامان نے جا کے اوہ تے اپنا شیر سنائے تے اوہ تے ہر بندہ اوہ نا دا گرویدہ ہو گیا تے پندت نہرو نے بڑا فیر اوہ نا نے باقاعدہ کانگریس جوائن کر لی جدو نائیٹین فورٹی سیون دے وچھ پارٹیشن ہوئی تے کانگریسی کانگریسی کہہ کے اوہ دے اوستاد دامان دے جڑی دکان سی بھگوان پورے انہوں آگلا دیتی دے جدو جل گئی تے پھر اوہ اوہ تو نکل کے آگے دے شہر ہیرہ منڈی دے کنارے تے ایک مسجد سی اوہ دے چھوٹے اوہ دے نالک چھوٹے جا کمرہ سی انہوں کمرہ بھی نہیں کہہ سکتے ہوجرا کہہ سکتے اوہ دے اوستاد دامان آگے اور ساری عمر اوہ دے رہے ساری عمر انہوں نے نائیٹین ایٹی فور دے وچھ اوہ دے انتقال ہویا ہے اوہ دو تک اوہ دے رہے ساری عمر کپڑے اپنے آپ سیندھے رہے اور اوہ دے جڑا کمرہ سی دیکھنا تلک راکھتا سی زمین تو چھک تک اوہ اس حجرے دے وچھ چاروں پاسے چھوٹا جا کمرہ سی کتابہ نال پریا ہویا ہے اوہ دے صرف ایک چار پائی ہوں دے سی ہونا دی اور ایک میز اور تین چار پرسیاں دیا ساری اوہ سجرے دے وچھ ہر بندہ ہونا کو جاندہ سی فیض صاحب ہوتھو جا کے کینٹوں کینٹے بیٹھتے سی ڈاکٹر نزیر احمد جاندہ سی حبیب جالب جاندہ سی اور انہوں نے سیاسب تے انقلاب تے عدب تے گناہ ہوں دیا ساری اوہ فیر بڑی مشہور ہے رہا دی ہوئی سی نظم کیونکہ بڑی دلیری نال اور بڑا کھل کے کسی تو نہیں سی ڈردہ استاد دامن اور کھل کے غریبان دے بارے مطلب اور معاشرے دے جنیاں خرابنیاں سی اوہ دیا اوہ بہت انہوں مطلب خالدیاں سن تے انہوں نے عورتہ لئی مزدوران لئی کسانہ لئی سب کچھ لکھیا تے کہندہ ایسی کہ میں لیرہ نو جوڑ کے کیونکہ درزی سی نا تے کہندہ سی میں لیرہ نو محبت نال پیار نال جوڑنا چاندہ ہے جنیاں لیرہ سارے معاشرے دے لیر و لیر ہوئے ہوئے سارا معاشرہ اوہ اس وقت دو دو تھی نوانا دی بڑے زیاو الحق دے دور چھ بڑا مشہور ہویا وانا دے مصرہ کہ میرے ملک دے دو خدا اللہ تے مارش اللہ اور آج کال بھی جے دکھا جائے اس تو بعد کنی دفعہ پوٹو دے دور دے ویچ ایو کھان پوٹو اور زیاو الحق تینا دے دور دے ویچو نا دوتے سختی رہی پوٹو دے دور دے ویچ ایک چوٹا بوم کیس بنا دیتا گیا استاد دامن دے اٹھے اور اوہ نو کچھری لے گئے جس وقت تو کوٹ ویچ گئے تھے جج نے کہا کہ جی توڑے تھے توڑے کروں ایک پسٹول اور ریوالور اور بوم جڑے نے اوہ نکلے نے تو استاد دامن نے اگو کیا کہ میرے کاردہ بوہ بڑا چھوٹا سی ورنہ اوہ تھو تے ٹینک نکلنا چاہیدہ سی تے اوہ بہت نیڈار اور دلیر شائر سی پھر فورٹی سیون تو باد دیکھو جڑی ہندی ہے نا شیر دی سب تو وڈی پرکھ اوہ دی سچائی ہندی ہے اوہ دا باد ہونا جو کچھ لکھے نالے نیرو ہونہ نو جاندہ سی شروع تو ہی مطلب پہلے دن تو انڈیا گئے اوہ تھے ایک جلسہ سی بڑا وڈا اوہ تھے نیرو ہی سی اوہ تھے بہت مشہور نظم ہے استاد دامن دی اوہ ہے کہ اینا ازادیاں ہتھوں برباد ہونا ہوئے تسیویو ہوئے اسیوی ہیں پامے موہو نہ کہیے پر وچوں وچیں موئے تسیویو موئے اسیوی ہیں اور ایک بڑی لمبی نظم ہے لالی اکھیاں دی پہی دس دی ہے جس وقت جس وقت اے دا اخیر دا شیر جڑھانا اوہ پڑے آ کہ لالی اکھیاں دی پہی دس دی ہے روئے تسیوی سو روئے اسیوی سو سروت میں ایک منٹ اے گا پوری گانا جس وقت اے شیر پڑے آ آخری شیر پڑے آتے نیرو نے بقاعدہ مطلب پبا مار کے رونا شروع کر دیتا اور اٹھ کے آکے گلے لگایا کیونکہ جاندہ تے بڑی دیردہ سی اور آفر کیتی کہ استاد صاحب تسی ایتھ ہی رہ جو ساڑے کون تے استاد صاحب نے پتہ سٹیج تے کھڑے ہو کے کی جواب دیتا سی اور کہاں لگا رہنا لوہ رہی ہے پاہ میں جیل جی روان سروت میں پروگرام شروع ہونے تو پہلی میں نے چار تمکین دے گیا بندہ کے پہ جلدی ختم کرنے پہلے تو تسی چونکہ مونیر نیازی تے بھی گال کرنی ہے مونیر نیازی تے گال کرو کیوں کہ استاد دامن دا ایک کوئی محور جی پلی دسنا چاندی ہے کہ استاد دامن کدی بھی مایوسی او دے نیڈیو نیسی لنگی او ہار حالات دیوش بھی امید رکھ دا سی کہ او دا اے بس شہر پڑھ کے میں استاد دامن تے ختم کرنگی کہ بندہ کرے تے کی نہیں کر سکتا بندہ کرے تے کی نہیں کر سکتا منیا وقت بھی تنگ تو تنگ آندا رنجا تخت ہزاروں تنگ تو رید تے صحیح راما اندر سے آنے تے چاندگ آندا تے ہیں میں مونیر نیازی تے تھوڑی کی گال کرنی مونیر نیازی تے تھوڑی کی گال کرنی مونیر نیازی تے ہیں نیسو اٹھائی بیچ ہشار پڑھ جمیں تے لوہر اونا دیو فات ہوئی دو سو دو ہزار چی دے بچ بڑیا ملاکاتوں بھی رہیاں بھی مونیر نیازی تے سب تو بڑی جڑی چیز ہے نا او اے کہ اونا نے ایک نوی لفظال لی لیا دی شائری دے اندر او استعارے استعمال کی تجڑے کے پہلے او دو تا قدیمی سی ہوئے اور او دے وچ کیونکہ منیر نیازی دے اندر اپنا بڑا اکلاپا سی اور درد سی معاشرے دے یا خرابیاں دے کے تے او پہلی دفاع ہے ہویا کہ اے جنیاں ورتیاں گئیاں استعارے ورتے گئے تے نالے او جنیاں گنجلاں سی نہ معاشرے دے وچہ اونا کھولن دی گال کردہ سی اور کہندہ سی کہ کچھ کرنا چاہید ہے ایک نظم ہے کہ سیرتے کوپ ہنیر تے ترتی اتے کال پینی کنڈے زہر دے لوویچ پیجے وال جتن کرو کچھ دوستو توڑو موت دا جال تے اس طرح ہی انہیں جڑی ایک اور انہیں بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے وہ نکی نظم دے ہے میں بہت چھتی چھاڑ چھاڑ کے گال کر رہی ہیں کہ وہ نکی نظم منیر نیازی نے اس حد تک نکی لکھی ہے کہ جڑے ہوئے نے ایک دوجہ دے نال تے ایک نظم اس تو بھی وڈا کمال ہے کہ نظم دا سرنامہ لمحہ ہے تے نظم چھوٹی ہے اس نظم دا سرنامہ ہے پہلے آدم دی سوچ اور نظم ہے میں کی کراں سو منیر نیازی بارے گلہ آتے بہت ہو سکتی ہیں اور بہت کچھ کیونکہ وہ اردو چوی لکھیا پر پنجابی دا ہونا دا ایڈا لمحہ ہے لیکن وہ گلہ نہیں مک سکتی ہیں جی میں منیر نیازی نے آپ پہ ہی کیا سنا ایک باری جد شروع ہو جاوے گل پھر ہمیں مک دی نہیں ظاہر ہے اتنی جلدی اتنی تھوڑا جے ٹائم دے وچھ بہت ساری بہت وڈی شکسی تنسان دے گال نہیں ہو سکتی پر کی کریے ساڑے دو ایسے رائٹر بھی سن پاکستان دے وچھ بہت سارے ایسے رائٹر نو جڑے پنجابی بھی لکھتے ہیں تے اردو دو آن زبانہ دے وچھ لکھتے ہیں مگر بہت گھٹ لوگ پنجابی جڑے نو پنجابی چھ بھی لکھتے ہیں تے اردو چھ بھی انہیں دے وچھوں منشاہ یاد دے نا بہت وڈا افسانے دے وچھ بہت وڈا نا سی اور دنال نسری نجم بھٹھی پنجابی دے وچھ بھی تے اردو دے وچھ بھی بہت وڈا نا آئے اور سانوں جدونا دنال لیے تے او شیر یاد آندا کہ زبان پہ بارے خدا ہے یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتک نے بہت سے میری زبان کے لیے تے میں اس دے وچھے ڈاکٹر زیاول حسن صاحب نکا مانگا زیاول حسن صاحب میرے خواہد جیتا آرفتی ضرورت میں شروع چیوی کیا ایک ساڑے ملک تے بہت وڈے اور جدید لکھے جارے جو کر جو اس دے بڑے اچھے نکاد نو تے میں انہوں کا مانگا بہت شکریہ تسی داسی دیتا ہے کہ منشاہ یاد ہو رہاں دا جڑا تحریر دی بنیادی زبان سی اردو سی اور انہ نے پنجابی ایچ کٹ لکھیا دو ہی انہ نیا کتابان ہے ایک اونا دے افسانے دا مجموعہ ہے وقت دا پانی دوسرا اونا دا ناولے ٹاما 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 تا رہا نسری ننجم بٹی دی جڑا بنیادی ایکسپریشن سی زبان دا پنجابی سی انہ دی مین اظہار ہو سی انہ نے اردو ایچ کٹ لکھیا بن باس دینا نا لنہ دا کوئی مجموعہ چھا پہ اسی جڑی پنجابی انہ دی پہلا مجموعہ سی نیل کرائیاں نیل کان پھر اٹھے پہر ترا تشاملہ اے انہ دے پنجابی شائری دے مجموعہ سی اچھا اے اے میں بھی انہ دی ہیں چیزیں پڑھ دا رہا ہے اس دورانے چھا اور میں نے محسوس ہویا کہ جڑا تخلیقی تجربہ ہے او دی کوئی زبان نہیں ہوں دی اس لئے کہ جڑوں اسی انہ انہوں اردو ایچ پڑھیا تے جڑوں انہوں پنجابی ایچ پڑھیا تے تخلیقی تجربہ ایک او جا ہے طاقتور سی تے اس تو اے اندازہ ہویا کہ تخلیقی تجربہ ہر اس زبان ایچ ظاہر ہو سکتا ہے جڑے ساڑی وجود دی زبان ہے اور پنجاب دے جڑے لوک نے انہوں دے وجود دیا دو زبانہ نے ایک اردو تے ایک پنجابی انہوں پنجابیے جڑی شائری کی تیو بہت گہرائی اور انہوں تمام کمالات دا مجموعہ سی جڑی انہوں دی اردو شائری دے پائے جان دے سن جب منشاید صاحب دے جڑا فکشن ہے او اس زمانے دے جڑا ساڑا جدیدیت دے اروج دے زمانہ ہے پہ مرزا حامید بیگ صاحبی بیٹھے نے انہوں نے نال رشید امجد صاحب اور وہ اور بہت سارے دو سن جڑے ایک زمانے چھ ایک کوئی شائر چھ بے کے لکھ رہے ہیں اور انہوں نے سارے دے اپنا اپنا ایک الگ انداز سی منشاید دے اکمال سی کہ انہیں علامتی افسانیں لکھے لیکن کہانی نو نہیں چھڑیا اور یعنی بہت سارے سارے دو سن جڑے کہانی نو چھڑ چکے سن جویں ابتدائی انہوں نے سینئر سن انور سجاد وغیرہ پہ انہوں نے تشبیہاتی ایک خاص طرح زبان بڑھائی انہوں نے اس طرح زبان نہیں بڑھائی بیانیاں انداز سی لیکن وہ پوری کہانی ایک علامت بن جانتی سی جیسے بس طرح انہوں نے انہیں افسانیں چھو تین کہانیاں ایسی ہیں جدہ بنیادی کردار انسان نہیں ہے ہاں 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 رفیق حسین دے اردو افسانیں کہ انہوں نے جانورا نو بنا کے کردار لکھے بنا دے ایک افسانہ ہے وہ دہ بنیادی کردار کتا ہے اور کتا بھی وہ جڑا پھردہ پہ آئے شہر سارے ویچ انہوں نے روٹی نہیں لب دی پکھا ہے اچھا کمال انہوں نے اے کیتا ہے کہ یعنی کتھے کتھے انج محسوس ہوندہ ہے جویں وہ جبلی ستا تے انسانانوں بھی اسے طرح دیکھ رہے ہیں ایک یعنی بڑا کمال انہوں نے ایسی یا ایک افسانہ ہے جدہ چھو بچہ ہے انہوں ماں کہانی سنا دیئے کہ جدہوں بنیرے تے کام ہے تے ایدہ مطلب پرونے آنے آنا ہے تے او دے ذہن اچھ او دے وجود اچھ اے حقیقت بے جانتی ہے تے او پھر جتھے جاندہ ہے انہوں لگتا ہے کہ او کہاں جڑا میرے کاردے بنیرے بیٹھا سی بول رہا سی تے میرا ماما آیا سی اے ہی کہاں جڑا میں انہوں نے شہر پڑھنا آیا تے ایتھی بھی ہے تے ہون میں یونیورسٹی بھی چلا گیا تے او تے بھی او ہی کہاں میرے نال نال ٹوڑتا ہے یعنی ایک جڑا نیچر نال پرندیا نال تے جانورا نال انسان دا تعلق ہے ڈاک صاحب او دی گہرائی ہے ایک ہور بڑی دردناک کارنی انہوں نے دے سی ڈنگر بولی دو بکرے آپ پر گفتگو کر دیں کہ صویرہ سانو حلال کر دیتا جائے گا ڈنگر بولی او ظاہر ہے افسانہ نگار افسانہ تے بڑھان دا ہے بہت کمال طریقے نال او کہاں دا میں بڑیاں زبانہ سکھیاں تے ایک زبان منو آپ کو یہ آگئی او سی جانوراں دے زبان تے خاص طور تے انہوں نے کار دے نزدیک وڑا سی دے او دے چی پیڑاں بکریاں اندیاں سن تے کہن دا میں سوندہ رہن دا سی سوندہ رہن دا سی ہو لے میں نو سمجھانے لگ پئی ہونے اے بڑی بنیادی یعنی سمجھو کہ ایک انسانی وجود دی گل دست ہے کہ تسی اگر کسے دی گل کوئی اپنی گل کر دا ہے دوسرے دی گل نہ کرننو تیار ہے نہ سمجھننو تیار ہے تے او دے وچھ اتھے بھی کئی جگہ مطلعا وہ کہن دا ہے کہ اے سانو کیوں ہلال کرنگے وہ کہن دا ہے اے سانو پکا کے کھان گے اے نا دے بھی مو ایچ بگیاڑاں برگے دندنے اے جڑے بندے نے اے نا دے مو ایچ بھی بگیاڑاں برگے دندنے تے وہ اے افثانہ نگار کی کہن دا ہے وہ کہن دا ہے کہ اگر تسی انسان نہیں ہو توڑے دل دے اندر گداز نہیں ہے محبت نہیں ہے تے تسی بگیاڑ ہو اور اگر تا دے اندر محبت ہے نرمی ہے دوستی ہے اخلاق ہے تے تسی آلہ درجت انسان ہو اچھا اوہ مینو تے افثانے پڑھ دے ہوئے فرق نہیں لگا مینو انجل لگا کہ جی میں وہ جتنی گہرائی نل محبت کر دینے انساننل اتنی ہی گہرائی نلو محبت کر دینے جانور نالوی تے درختان کے پڑھو تے اتھے تونوں پوری کائناتک وجود نظران دیے جدے چاہر شاہ شامل ہے جاندار بھی بے جانوی اوہ کوئی شاہ کسے تولگ نہیں ہے میرے وجود دا ہر شاہ حصہ ہے تے ہولے ہولے اے جدوں اسی خاص طورتے اسی ایگزسٹانشل فلسفی تک آئے جتے میں ہی میں ہیں میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اور میں بھی ایسے وے لیا اے جدوں انسان دے اندر اور اے ظاہر مجبوری سی انسان دی پہلی جنگ عظیم دیکھی بیٹھے سی دوسری جنگ عظیم دیکھی بیٹھے سی ساریاں قدران سارے مذہب سارے خدا ٹر گئے سن کوئی کم نہیں آیا سی انسان نے انسانل او کی تا کہ جڑا انہیں جانورا نال نمی نے کی بہت شکریہ در صاحب بڑا بڑی اچھی دوسری ٹھیک ہے نسری نے جن بھٹی اتھے جڑے لوگ انہوں دیکھ چکے نے انہوں نے مل چکے نے انہوں نے گلا کر چکے نے وہ جان دے نے انہوں نے اکھ ہمیشہ نم رہن دی سی اور انہوں نے وجود انہوں نے انداز گفتگو دے وچوی نا ایک نمی نمی سلگن دی انداز تو ان نظران دا سی اے انہوں نے شائری دا بنیادی لبو لہ جائے وہ جتنی آلہ درجہ دی شائرہ پنجابی اچھ نے اتنی آلہ درجہ دی شائرہ اور دو اچھ بھی نے انہوں نے یہاں نسری نظن دا بھی بہت وڈا تجربہ سانو مل دا ہے تے اروزی نظن دا بھی بہت کمال درجہ دا تجربہ ایون اغباز تشکیل وستے اپنے اسلوب بنان وستے تے او پورا عورت دا زخمی اندر جڑا اس ساڑے معاشرے دے وچا ہے جدے چونوں تکلیفہ نے مصیبتہ نے عذاب نے دردنے اور انہ دردان دے وچ او جی رہی ہے او اندر دا جڑا پیڑ سی او دی او دی شائری دی آواز بانگے نکلی میں ایک دو تونوں ضرور سناؤں گا او نا دے شائری دے نمونے بھی تو سی دیکھو کہ او دی آواز دی ہی ہو رہا ہے اے آواز پنجابی یا اردو دی نمتی شائرہ دے طور تے انہ دی مضامتی شائری سیاسی حوالے نلوی سی سماجی حوالے نلوی سی تے عورت دے وجود دے حوالے نلوی سی خاص طور تے ایک بہت بڑا حوالہ سی لیکن انہ نے کسے بھی انہ دے اندر سلاحیت ہی نہیں سی کہ او اپنی گل نو نعرہ بنا سک دے سو انہ دی شائری نعرہ بازی نہیں سی بلکہ او دے اچھے اتنی گہرائی سی کہ او پڑھا نہ لے اور سونا نہ لے دے کنہ تو ہون دی او دے دل اور دل تو ہون دی او دے وجود دی آخری گہرائی ہیں مجھے میں مرزا مہران تھا میری راول جان چلی اس کو انداز نل کو پیش کی تھا کہ او نعرہ نہیں بڑھیں بلکہ او مزاہمتی رنگ بڑھیں او مزاہمتی اللہ جا انہاں صدا نہیں ہے انہاں سامنے دا نہیں ہے یا انہاں ستی نہیں ہے او دے گہرائی ہے بہت زیادہ اور او دے بچ انسان دے وجود دی جڑی اندر دیاں حسرتانے او دیاں صدرانے سب کچھ او دے نال لپٹ کے آ جاندہ ہے اے سج لگتا روحی کالڑی ہے غزل دے شہر نے موئی گڑیاں کھیڑ دی بالڑی مک پیلا انگ جگ راتڑے منکوک بنیرے لاتڑی اساں لہروں لہر جھریٹیاں اساں بیری جھولی پالڑی در بند کی تم دی داردہ ہوتھیں کو لائم تالڑی اے ہون دیکھو توانو کچھ تھوڑی جی فیل ہوئے گا اس آواز دے پیچھے کلاسیکل انگ بھی توانو نظر آنڈا ہے لیکن اپنے مواد اور موجود دے آواز نال اے سو فیصد او دے وجود دی آواز داردہ سب میں وقت ساڑے کل بڑا کم میں تھے میں ساڑے کل بہت زیادہ چندہ ہوتی ساڑے دو دوست ساڑے درمیان جمیل امن پال موجود نو جڑے پنجابی ساڑے شروع دی ڈکشنری تو لے کے پنجابی لیٹریچر بچہ اندہ ہوئے چاہے دوسرا لیٹری جو اسے بہت وڈا نہ آئے ہونی نو تہاں اے وارڈ ملے کینیڈا تو جڑے بہت وڈا اے وارڈ پنجابی دے وجہ اس اے وارڈی وصول کر کیا ہے نو دی کہانی تے ملے ساڑے درمیان ہو موجود نو اس تو بعد بھی جڑے تھوڑا پروگرام ساڑا جاری روے گا تے جمیل امن پال صاحب جڑے نو افضل حسن رندہوہ صاحب تے گال کرنگے افضل حسن رندہوہ صاحب میرے خیال چننے دیتار اپنی ضرورت نہیں خود دی گال کرنگے میں ٹائم زائر نہیں کرنے چاہنے دا جی جمیل پال صاحب تسی گل کرنے دا صاحب دات اللہ کو سپیڑی نالے جڑی پاکستان بڑھن تو بعد آئی تے اس نیت نہ لائے کہ اسی پنجابی زبانوں عدبدیاں ساریاں کمیاں پوریاں کرنگے جڑیاں دے رہ گئی آنے کے سونا کمیاں دے نہیں سم تقسیم جدو ہویا ملک تے نال پنجابی زبان بھی تقسیم ہوئی چنگا چنگا لکھنے والے زیادتار سکسن اور سڑک پار کر گئے ساد پار کر گئے اس پنجابی سکھاندی زبان ہے ہن سکھ ٹر گئے نئے تھے سکھاندی زبان کوئی نہ بولے اس حد تک پنجابی نال بدکرا کیتا گیا رندعوہ صاحب جنے نے اس پیڑی نال تلک رکھ دیں جنے ایک گال نوں غلط صاحب کرنے لئے لاک بنیا تو پنجابی والا آئے محمد آصف خان صاحب دوستی سی او ایک واری پین شین دے اس سے کوئی پیسے دی ضرورت پہی تے رندعوہ صاحب نونا کیا کہ یار تو اپنے کوئی اردو کہانی پنجابی دے ترج ترجمہ کرتے امروز نو امروز والے نوانا میں پنجابی صفحہ شروع کیتا سی او محفظہ دینے سن کانیاں دا تو پنجابی جو پڑتا تھے من نہیں پتا پیسے لے کیا اور انہوں نے کہنے میں کانی ترجمہ کی تیم روز دو دیتی ہوتے پیسے مل گئے ساری ضرورت پوری ہو گئی اس طرح پنجابی والا آگے کانیاں پنجابی ادبی چھپن لگیاں ناول دا اس اس طرح ہے کہ ناول آصف خان صاحب نے بیکھا کہ اس ویلے تک ساڑھے پن سلمانہ نے لکھے تین یا چار ناول صرف تقسیم طبعہ صرف دو ناول لکھے گئے سن انہوں نے پنجابی ادب اشتہار دیتا کہ اگلا شمارہ جگہ ناول نمبر ہو گئے گا تو ناول 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 صاحب نے کہا جی لکھو ناول 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 صاحب کہنے میں شش و پانچش پہ گیا کہ میں کی کرا میرے ذریعہ تک کہانی تا تصور سی انہوں میں ناولے بنا کے لکھتا اسی نوے سو صفحہ ناول لکھیا اگلے پرچے چھپ گیا اس طرح ناول نگار بھی بن گئے ناول دے چے ایسی کے مختصر تے انہوں نے لکھیا ناول لکھیا گیا تے تاڑی با جی گئی بہت پسند کیتا گیا دیوہ تے دریعہ جڑا انیس سو ایک آٹھ ہیچ پہلی باری چھپیا باری چھپیا گیا انڈیا چوتے فلم بھی بنائی گئی دوسرا دیوہ تے دریا دوابہ سی پھر سورج گرین تے ایک ناول سی پانچ جڑا میں ناول لے رہے ہیں چھپیا تے اس تی بعد کس طور شب دا رہا باری چھپیا تے کتابی سورج تے چ سورج تے کانیاں دے انہوں نے تین مجموعے نے ران تلوار تے کورا انیس سو تیہتر منا کو لور انیس سو انانویں اسی نو انانویں الہی مور تے ہور کانیاں بی سو دس اچھا ران تلوار تے کورا دا جرد دیباچا ہے وہ احمد دیم قاسمی صاحب نے لکھیا سی انہوں نے کہا جیے پنجاب دے انے زور دیاں کانیاں نے ترجمہ شاہری دی کالکہ لیے شیشہ ایک لشکارے دو رات دے چار سفر بار لوگ روت کہندے نے رات سی پنجاب دی وار مٹی دی میک پیالی وی چسوان شیمہ دریا برین بانگا وگیاں وگیاں تے اردو چونہ دی ایک شاہری دی کتاب ایک سورج میرا بھی ترجمہ تاریخنال انٹرویو ایک اوریانا فلاشی ہوندی سی بڑے ہوتے انٹرویو سمجھے جانے سے بین لکوامی طورتے مشہور سن او دی کتاب دا ترجمہ ناول تی چنو ایچ بے یا شنو ایچ بے یا دوسرا کیا جاندہ افریقہ دا لکھاری سی او نوبل پراری جافتہ سی او دا ناول ناول بارے کیا جاندہ کے ناول پرامی افریقی ہے دا مزاج پنجابی ہے دوسرا سی پہلوں دستی تھی گئی مہت دا روز نامچا گبریل گارشیا مارکیز دا بڑا مشہور ناول ہے اردو چوئی بعد دی ترجمہ ہویا ایک سی چلی دے لکھاری دا بڑا جو عشقیہ کہانیاں پر دا شہری چونہ کالا پینڈا دے نال نال افریقی ایک سو ایک کوتر سو نظمان دا ترجمہ کیتا ڈرامی سن سب پشین تے فقیر ایم ایل ایل ای بھی رے او دوں ایم ایل ای ہوندہ سی ہونتے ایم ای پی ای تی ایم ای نے ہوندہ ایوارڈ ہونا نا نو تمگائی براہ اس نے کارت کر دی انیسو چانوے چانوے کمالے فان ایوارڈ انیسو بی سو بارہ تیرہ تے پرائیڈ آف پنجاب پلاکوالو ملیا سی ناول دی تے کانیاں دی گل کال لی یہ دیوات دریائی کے انہ دا پہلا جڑا ناول سی او کشم کش دی کانیاں پنجاب دیچ جڑا ہوندہ نا پرا با مقابلہ محبوب او دیچ ظاہر ہے جو پنجابیان ترزیمل ہوندہ انہا بیان کیتا ہے دوابا دا ہیرو لکھی ہے جڑا بنیادی تورتے طاقتور بندائے پر اخیرتے ہوندہ ہے کہ لکھی دی جڑی محبوب آئے اور جڑا دوسرے کارویاں ہی جاندی ہے پنجاب دیچ طرح ہوندہ ریا جو ناول دے مطابق کے گٹھ جڑا بندہ کالے سیاہ رنگ دا بندہ جاند کے لکھی بڑا سون ہے اور بی بی روز کٹھ دائے اور باوجود جدو زکھی دوں پتہ لگتا ہے تو پہنچ دائے خامند انہوں کٹھ چکی آئے لکھی آکے کہندہ بھائی خبر دار آئندہ تو انہوں آتھلا آیا تھے جو کیا جاندہ اس موقع تھے اور جو بی بی لکھی دی محبوبہ صاحب کا محبوبہ اور آتھ پھر لیند یہ فلانیاں ٹماکیاں تم ہوندہ کو انہیں میاں بی بی دا معاملات کیا میرا زندگی دا ساتھ ہی ہے میں دی عزت ہاں تو نکل جائے تو اس قسم دے موقع تو جذباتی سین دی جڑی اکاسی ہے بڑی سونی کردے نے سورج گرین جڑا ہے وہ دے چیز تجربہ کے خطان دے سورت اچناول لکھیا گیا ہے کانیاں بارے جس طرح احمد دیم کاسمی نے کسی پنجاب دے انے زور دیاں کانیاں نے انہیں دے بارے زندابت صاحب بارے خاص گل جیڑی یہ کانیاں تھے وہ سونیاں لکھ دے انہیں منظر نگا رہی کردار نگا رہی یاد رہ جاندہ کردار جیڑی خاص گل سکھاں بارے تو بہت سارے انہیں لکھیا انڈیا دے کے لکھاری نے کہا کہ ناسٹیلجیا بھی سارے کانیاں ہوندی ہیں کہ انہیں ناسٹیلجیا بیانی ہوندہ زیادہ اوہ اجڑ کے آئے لوکاں نہیں بجائے اجڑ کے گے لوکاں یہ کانیاں لکھتے ہیں یہ نوی چیزیں مہاجرین آمدہ نے پشلی فردوسے کمگشتہ نو یاد کرکا کہ روندہ نے لکھا ہے جاندہ رندابہ صاحب نے انہیں لوکاں بارے لکھا جڑے جاندہ نے چھڑ کے ٹر گئے ہیں یہ نوی چیزیں جڑی سوائے رندابہ صاحب دے اور کسے کل نہیں مل دی دوسرا آخری جڑی میں گالکا مانگا کہ وہ ناول جڑا پہلا ہے دیوت دریا رندابہ صاحب نے انٹرویو کیتا ہے میں نے رندابہ صاحب نے کسے دوست نے انتظرہ سی کہ وہ جڑی روپو ہے بنیائی طورتے رندابہ صاحب دی محبوبہ سی تکانی رندابہ صاحب دی ہے شرارت دل میں انہیں سوال کیتا ہے میں کیا وہ جڑی روپو ہے وہ ناول دے کتل ہوئی سی کہ عام رندابہ صاحب دے کہ ترکی پسند سوچنا پوری زندگی ہونا دے تعلق سی اور بہت ہی نیڈر تریقی نلونا اپنے تحریران دے ویچ بھی اور ویسے بھی اپنی زندگی جیڈی اس دے ویچ انہوں سامنے رکھیا ساڑھے درمیان نیلہ محمد بشیر موجود نو بڑی خوشی دی گالے انہوں نے پنجابی دا کہانیاں دا ایک مجموعہ پہلے ہر گچھا زخمائے دینا نال آ چکا ہے پنجابی تو ہٹ کے اردو چھے بھی کتاباں آ چکیا ناول بھی پر ہونے ناول آیا مور بلین دا پنجابی دے ویچ بہت ہی بہتری ناول اس واسطے کے اس چھوٹے جا ناول دے ویچ اونا آورت نو جس طرح پینٹ کیتا ہے یا اس دی مشکلات نو پھر او دے نال نال ساڑھے پچھلی تحریک تاریخ بنگال دی سند دی پیپس پارٹی دا دور پھر فلمی دور بھی اس دے ویچاند ہے اور پورا ایک جنی کے او دا سفر ساڑھا ساڑھے سامنے آن دا ہے اور او دے نال نال ساڑھا عدب بھی چل دا ہے چاہے وہ بنگال دا ہوئے سند دا ہوئے یا اردو عدب ہوئے یا ساڑھے فلمی دنیا ہوئے اور ایک خاص انداز نال اونا ساڑھے ایک آورت نو لے کے تے اگے ود دے او اچھ ناول میں پتہ نہیں تھے موجود ہے کہ نہیں کافی اہاں ہوتے پہ ہی ہوئی تے میں اس تے زیادہ گل نہیں کرنگا میں چاند آئیں کہ ایک تے او دی تقریب ہو جائے تسی سامنے ویخوا دے و ذرا مزید کوکے تانو دوسری ہوتے ہوتے تے تانو اس تو پہلے دس دے کیونکہ آج کل پنجابی ناول تے ویسے بھی بہار آئی ہوئی ہے چاہے تھے پنجاب ہوئے چڑھدہ پنجاب ہوئے کینیڈا ہوئے امریکہ ہوئے برطانیہ ہوئے بہت ناول پنجابی چار ان ساڑھے سامنے تے تو آج کسی ناول کے تھوڑی گفتگال کر رہے ہو ساڑھے کہا ہے کہ میں پنجابی یہاں میرے ماں پہ ہو پنجابی نے ہسی اردو رکھ دے رہے ہیں لیکن میں نے وہ احساس ہویا کہ نہیں پنجابی وال آنا ضروری ہے کیونکہ اے ساڑا فرض بھی بند ہے اور پنجابی دا حق بھی ہے تے ظاہر ہے کہ اے تھے رہن در پاکستان جے کافی سال میں باہر بھی رہنیاں تو میں نے زیادہ تے زیادہ پجاب پاکستانل دلچسپی پیدا ہوگئی پھر کہا کیوں کہ ایسی کام ہے کہانیاں لکھنی ہیں تے کہانیاں تے زین زین جمع ہون دیا نے تے میرے بچپن دے کچھ واقعات ہے کیونکہ ابا نے فلم بنائی سی تو بچپن دے کچھ یادہ آسان کچھ کہانیاں تھا میرے کول تے وہ پھر کسی نہ کسی طریقے ناول میں نے اور چکی ہیں اور میرے تجربات نے اور جو جو اردگرد میں چیزیں دیکھی ہیں تے او نا دے صاحب ناول پھر میں کہانی لکھیں لیکن میں نے شعوری کوشش ایسی کہ پنجابی لکھاں تھے او اس طرح نہیں نا لکھا جس طرح اکسر پنجابی ناول دے ہاتھ دے بارے چھوڑنے رورل انہا دی ساری سیٹ اپ ہوندہ ہے بیگرونڈ کیونکہ میں خود بھی ایک شہری اورا تھا میں کدھی پر انڈج زندگی نہیں گزاری تے میرے تجربات او ہی سن تے میں او نیسی لکھنا چاہتی دیڑا میں نو پتا نہیں ہے جڑا پتا ہے جتھے میں رہی ہیں جس طرح میں رہی ہیں میں او سی طرح دی لائف رکھنا چاندی سی تے اے تجربہ اسی طرح ہویا اور پھر چونکہ پاکستان دی کافی ہسٹری ڈیویلپمنٹ اور پھر تنزل تنزل میرا بہت زیادہ ایک پرابلم تھی کہ اسی کس طرح گراف پر گیا پھر سیونٹیز دے باز پوسٹ زیا ایرا کس طرح ساڑے کلچرل ساڑی ہیں درہا فلمی دنیا میوزک کلاسیکل یہ وہ کیونکہ میری فیملی ادب اور آرٹ دا بڑا دخل سی تے میں نے بہت ساری چیزوں تھا احساس ہی کہ اسی کتھیں سی اور کتھیں پہنچ گئے تو ادھے سابنل میں ایک کہانی کچھ ادھچ حقیقی کردار نے کچھ میں کریٹ کی تے نے اور اورتاں دی زبانی کہانی مطلب عورتاں دی کہانی تین عورتاں دی بیسیکلی ایوی سی کے سروائیور عورتاں کیونکہ میں سمجھ رہی ہیں کہ عورتاں جو ڈینے ماشاءاللہ پاکستان دیا جیسے دنیا بہت طاقت رکھ دیا نے سروائیور کرن دیا وہ اتنی جلدی گیوپ نہیں کر دیا تو کچھ بھی آئے اور ادھچ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے گی ایک مسلسل سفر ہے انہ دی زندگی تھا اور انہ نے کس طرح اپنی زندگی نو ڈیل بھی کیتا اور ادھے نال ادھا مقابلہ بھی کیتا اور زندگی گزاری اے زیادہ میرا سی تو باقی کتاب پڑھ کے پتہ لگے گا کہ یہ سروائیور نے بہت پڑھے اصل چھو ساڑا فارمیٹ اس طرح اندھا ہے انہوں بھی بڑی زیادہ تھی کہ دو دو بندے دو تے ایک ایک بندے گفتگو کی تھی انہوں دہا کا دا نہیں ہویا میں خود جڑی گال کی تھی بڑی تھوڑی بیل جی 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 پلیس جی جی پلیس اے گال کرنا چاہتے ہیں تو آڈی کتاب دیجی پلیس پلیس کرو کرو لیکن اینے چارہ کہانیاں دے وچ جڑی کردار مردوں دے بھی دستیانا وہ جڑی وہ بہت میں اٹریکٹ کی تھی انہیں چیز کے جڑیاں کردار نینہ او صرف کردار وہ نہیں ہے جڑی جنہ دے انسان ہیں بہت بڑی کردار جڑا ہے وہ ایک بانسائی پودا ہے وہ پورا کردار ہے پورے نوول دے بچ وہ ایک کردار ہے اور وہ دے نال نہ لینے بچ جڑے اپنے ذاتی تجربے دے سانل فلم میکنگ دی ساری ڈیٹیل دیتی ہوئی اور پھر موسیقی نہ لے دا جڑا لگاو ہے نا وہ جگہ جگہ کتے نور